بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا منٹور محمد مسوت اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہم نے آئی ٹی کے کورس کو کمپلیٹ کیا اور آئی ٹی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا آپ سے یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ جو سیلف ٹیسٹ ہے جو سٹیڈی ٹیسٹ ان کو بھی میں ضرور آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ایسا ہے کہ جو سٹیڈی ٹیسٹ ہیں جو آپ کے پاس بکلٹ کے چیپٹرز کے اینڈ پہ موجود ہیں ہم انشاءاللہ وہ سارے کے سارے چیپٹرز کے جو ٹیسٹ ہیں ان کو پرفارم کریں گے اگر تو وہ پریکٹیکل ٹاسک ہوئے اگر تو ریڈیکل ٹاسک ہوئے تو میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ وہ کیسے صحیح ہے اور کیسے غلط ہے تو چیپٹر نمبر ون ہے ہمارا کمپیوٹر ہارڈویر سوفٹر اینڈ اور آپ پروٹنگ سسٹم اس چیپٹر کے اندر ہمارے پاس ٹوٹل کوئسٹن جو ہیں وہ ٹوینٹی فائیف کوئسٹن ہیں اور ان ٹوینٹی فائیف کوئسٹن کے اندر وہ کیا کہہ رہا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اکثر یہ ہوتا ہے بہت دفعہ میں نے یہ سننے کو آیا ہے کہ بچوں کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ یہی پرابلم ہوتا ہے کہ کوئسٹن سمجھ نہیں آتی ان کو یا کوئسٹن کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹیکٹیکل ورڈز استعمال کیے یہ ہوتے ہیں تو انہی چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان آسانی کے لیے میں نے یہ کچھ سیلف ٹیسٹ کوئسٹن ہے کیونکہ ہر بچے کے پاس موجود ہوں گے تو پرابلم نہیں ہوگی تو اس کو سٹارٹ کرنے کا سوچا ہے تو آج ہم چیپٹر نمبر ون کے سیلف ٹیسٹ کوئسٹن ہیں کوئسٹن کے اندر کیا کہہ رہا ہے اور ان میں سے صحیح آنسر جو ہے وہ کون کون سا موجود ہے ویسے تو آپ کے پاس اس کی آنسر کی بھی جو ہے وہ بکلٹ کے اند پر موجود ہے سمجھانا جو ہے وہ اس کوئسٹن میں وہ کیا کہہ رہا ہے یہ میں آپ کو ضرور کروا دیتا ہوں نمبر ون ہے ہمارے پاس کون سا ایسا پاورفول کمپیوٹر ہے جو ہم اپنے ملٹی نیشنل کمپنیز یا جو ملٹی نیشنل بزنس ہیں یا بڑے بزنس ہیں ان کے اندر استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو بڑے بزنس ہمارے پاس ہوتے ہیں تو ان بزنس کے اندر ہمیں ڈیٹا سٹوریج زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے لیکچر سنے آئے تو اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے جب بھی بات کی کہ ڈیٹا سٹوریج کو ہینڈل کرنا ہے اگر آپ نے سٹوریج کو ہینڈل کرنے کے لئے اس لارج امانٹ آف ڈیٹا قو ہینڈل کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک ایسا کمپیوٹر ہونا چجئے جو اس سٹوریج کو ہینڈل کر چوکے تو اسٹوریج کو ہینڈل کرنے کے لئے تو ہم سپر کمپیوٹر بلکل نہیں استعمال کرتے کیونکہ سپر کمپیوٹر تو ہم استعمال اس لئے کرتے ہیں تاکہ پروسسنگ جو ہے وہ ہائی لیول کی ہو تو یہاں پر ہم یہ بات کہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹر سسٹم ایسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس بڑے بزنس کے جو سرورز ہوتے ہیں ان کے سٹوریج کو ہینڈل کر سکے اس سٹوریج میں سے جو ڈیٹا لینا ہے دیٹا پوٹ کرنا ہے اس کو آسانی سے کر سکے تو ہم مین فریم کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں دیکسٹوپ کمپیوٹر کو اس لئے استعمال نہیں کر سکتے کہ یہ ہمارے پاس کچھ جو مین فنکشن ہے انہی کو پرفارم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں گھروں میں یا آفیس اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں بٹ یہ سرور کو ہینڈل نہیں کر سکتا وہ والا سرور جو لارج بزنس کے اندر استعمال کر چھوٹے موٹے کمپنیز کے اندر جو سرور مینی کمپیوٹر کا آپ کو بہتر پتا ہے مینی کمپیوٹر سائز میں ہی چھوٹے ہیں اور یہ سپیشل پرپس کمپیوٹر ہوتے ہیں تو یہ کوئی خاص کام کرنے کے لئے ہی بنایا گئے اور سپر کمپیوٹر کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہائی پروسسنگ جہاں پر ہو رہی ہو وہاں پر ہم سپر کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہیں تو قیسن نمبر ون کا جو صحیح آنسر ہے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹر ہے کیا کہ مین فریم کمپیوٹر ہوتا ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں خیر تو اس کے بات جو نیکس سویسن ہے سویسن نمبر 2 کہتا ہے کہ which are the 3 basic components found in central processing unit جو آپ کے پاس processor ہوتا ہے اس کے اندر کون سے 3 component ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو arms جس کو آپ کو CPU بولتے ہیں اس درم پوسسکر کے اندر میں آپ کو سی پی او زی обود دitié دا مایکرو پاسسسر کی بات کواہ رہوں کہ mikrouccís 위해 اسدار consider ریمائکپوسسٹر ریمائکپوسسگ آپ کے پاس بالکل نہیں ہو سکتا ہے ریجسٹرز ہو سکتے ہیں کیونکہ ریجسٹرز ہو سکتے ہیں کیونکہ ریجسٹرز ہو سکتے ہیں وہ میکرو پروسیسر کے اوپر ہی بیلٹن ہوتے ہیں پھر نمبر 2 ہے کنٹرول یونٹ ALU ریجسٹر میموری بالکل یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کنٹرول یونٹ جس کو سی یو بولا جاتا ہے ALU اور ریجسٹر میموری ایفر کے اندر ہی موجود کوئی اور آپشن دیکھتے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے اچھا مدربورٹ بھی نہیں ہوتا تو یہ والا آپشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو دی میں مدربورٹ دوبارہ آگیا کیسے اور ریجسٹر آگیا تو اٹمین کے نمبر بی جو ہے وہ ہمارا صحیح آنسر ہے کیونکہ کنٹرول یونٹ ALU اور ریجسٹر میموری جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر استعمال ہوتے ہیں پھر قیسن نمبر 3 ہے جس میں وہ کہتا ہے which of the following input devices is commonly used for making mcq test and assessing survey ان کے لئے جو mcqs ہوتے ہیں اکسر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کو چیک کرنے کے لئے کون سے جو ہے وہ device ہے input device جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے یا کون سا reader استعمال کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس m.i.c.r ہے بالکل نہیں استعمال ہوتا کیونکہ m.i.c.r تو magnetic data کو read کروانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پھر بارکوڈ ریڈر کی بات کر رہے تو بارکوڈ ریڈر ہمارے پاس بارکوڈ تو نہیں ہے ہمارے پاس جو OMR sheet ہے جو optical mark reading ہے یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس mcqs کو چیک کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے جس کو OMR reading کا آ جاتا ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو OMR sheet بھی دی جاتی ہے جس پہ bubbles پہنے ہوتے ہیں اور ان bubbles specific bubbles کی جو position ہوتی ہے اس کو read out کرنے کے لئے OR mark reader یا OR mark یا optical mark reading جو ہے استعمال کی جاتی ہے تو یہ OMR جو ہے device آپ کو استعمال کرنے پڑے گی ای پاس electronic point of sale ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ریڈنگ کے لحاظ سے اس کا تعلق جو ہے وہ point of selling سے ہے جو electronic point of selling ہے اس کے بعد ہے question number 4 which of the فالنگ بیسٹ ڈسکرائب primary сторیج مطلب internal сторیج کون سی جو ہے اس کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں نمبر ون option جس میں لکھا ہے ولٹائل بائی نیچر ایٹ ایز ریز وین پاور از ترن او مطلب وہ کہتا ہے کہ ولٹائل ہے مطلب کہ جب آپ کمپیوٹر آف کریں تو یہ ختم ہو چاہے ایک option یہ ہے انٹرنل سٹوریج یا پرائیمیری سٹوریج کی بات کار ہے جس میں ریم روم بھی آجاتا تو یہ اوپشن بلکل سہی ہے کیونکہ ریم میں اگر کوئی دیٹا سیف ہے اور آپ کمپیوٹر جو ہے وہ ٹرن آف ہو جاتا ہے تو دیٹا آپ کا سارا سارا فکر دیٹا آپ کیونکہ ترسی سٹوریج نہیں ہوتی اچھا پھر اس کے براوسر کے شئے یہ براوسر کے شئے آپ کے آپ کمپیوٹر اوپشن آپ کمپیوٹر اوپشن آپ کمپیوٹر پیشن خواهوٹی پیشن نمبر کمپیوٹر آف کمپیوٹر 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 تیسیم network connection and exploring the network کہہ رہا کہ network کو test کرنے کے لیے اور اس کو connection کو check کرنے کے لیے کون سی command جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں کس کے اندر DOS کے اندر DOS کے اندر network command کو check کرنے کے لیے میں آج سے check کروا دیتا ہوں which is CMD command prompt میں ہم check کر لیتے ہیں کہ network کو check کرنے کے لیے تو find str تو نہیں ہوگا یہ تو ہمارے پاس کوئی سپیسیفک چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کوئی سٹرنگ فائند آؤٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیں ipconfig 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 جو ہے وہ ہمارے پاس چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کون سا انٹرنیٹ کونیکٹ ہے کونیکٹ ہے تو یہاں پر تو ہم نے کیا چیک کرنے کہتا ہے کہ the key operating command for testing network connection جو network connection کے جو تیسٹ ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے کونسی استعمال ہوتی ہے تو تھرڈ والی ہے وہ ہے format وہ تو فارمیٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اب ہم استعمال کرتے ہیں پنگ جو کہ پن کونفرگیشن ہے اور نیٹ ورک تیسٹنگ کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جو کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کی operating system کی کمانڈ ہے جو کہ نیٹ ورک کے جو کنیکشنز ہیں ان کو تیسٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو آپ کے پاس جو option number d ہے وہ سہی option ہے اچھا اس کے بعد ہے the term user friendly hardware مطب یہ جو یوزر فرینڈلی ہارڈ ویس کا کیا مطلب ہوتا ہے بیسے بھی میں آپ کو بتاؤوں کہ یوزر فرینڈلی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسی ڈیوائس جو یوزر کے بڑے نزدیک ہو یوزر اس کو آسانی سے استعمال کر سکتا ہو تو اٹمین ویوزر فرینڈلی ہے اگر کوئی اسی ڈیوائس جو بڑی مشکل ہے اور یوزر کو سمجھ ہی نہیں آری میں اگر کوئی ڈیوائس خرید لیتا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی میں نے کیسے اس کو استعمال کرنا ہے یا اس کے ہر دفع فنکشنز چینج ہو رہے ہیں تو یوزر فرینڈلی ٹھینڈلی ہے تو یوزر فرینڈلی ڈیوائس ایسی ہے جو اگر کوئی فنکشنز نائے بھائیں بھی پرفارم کرے تو مجھے وہ بتائے کہ کیسے اس کو استعمال کرنا ہے تو ایسی ڈیوائس جو کہ میرے کام کو آسان بنائے اور مجھے آسانی ہو اس کو استعمال کرنا تو وہ پھر ہمارے پاس یوزر فرینلی ہے تو ہم اس کو ایزیلی یہ کہہ سکتے ہیں it is easy to learn and use ہمارے پاس ایک ایسی دیوائیس جو کہ آسانی سے استعمال کی جائے اور اس کو آسانی سے استعمال کیا جائے تو وہ یوزر فرینلی ہوتا ہے فاسٹرز دیوائیس اس کا یہ مطلب ہرکز نہیں ہے کوئی فاسٹرز ڈیوائیس ہے تو وہ بڑی یوزر فرینلی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر ایک گاڑی بہت تیز چلتی ہے تو تو ایسی دیوائیس ہے تو وہ یوزر فرینلی ہے وہ آپ کے ایکسیدنٹ بھی کروا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد وہ کہہ کہ ایسی دیوائیس ہے اگر ایسی دیوائیس ہے جس کے اندر فنکشن ہی بہت زیادہ موشکل ہے ٹھیک ہے اس میں ایرر نہیں آرے لیکن فنکشن ہی بہت موشکل ہے یوزر بہت ہو رہا ہے اس میں اور بار بار اس کے فنکشن سے جو رہا ہے یوزر کو کافی دیر انتظار کرنا بڑا ہے کہ وہ یوزر فرینلی نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یوزر دیفائن ایسی ڈیوائیس ہوتا ہے یوزر فرینلی ہے ٹھیک ہے سم تئائیں ڈیوائیس ہوتا ہے ہماری ماشین ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کام کے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں بٹ یوزر فرینلی نہیں ہو تو یوزر فرینلی کا آسان مطلب یہ ہے ہے اس میں ایسی ڈیوائیس جس کو ہم آسانی سے استعمال کر سکیں اور اس کو ذades سکیں تو یہ ہمارے پاس user friendly device ہوتے ہیں تو option B is your correct option اچھا پر اس کا بات ہے question number 7 magnetic ink character recognition یا recognition ہمارے پاس MICR system جو ہے وہ کہتا ہے it is commonly used for the following type of business دیکھیں جی ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں MICR کی تو وہ ہمارے پاس ایسی جگہ استعمال ہوتی ہیں جہاں پر آپ کا ڈیٹا سیکیورٹی لیول بہت زیادہ ہوتا ہے یا پھر آپ اس کو ایسی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں جہاں پر آپ یہ کہلیں کہ ہمارے ڈیٹا سیکیورٹی کہاں پر ہائی لیول ہوتا ہے یا تو آپ کا ڈیٹا بہت زیادہ سیکیورٹی ہوتا ہے اور کون سا ڈیٹا ڈیٹا جس میں پیسوں کا لیندین ہو مطبع آپ کے بینک میں ایسا گارڈ استعمال ہوتا ہوگا گر آپ اپنے ڈیٹا سیکیورٹی کارڈ دیکھیں تو اس کے بیک پر بھی آپ کو بلیک سٹرپ ندر آئے گی جو کہ M.I.C.R Magnetic Ink Rector اور اورگنیزیشن کی پہشوان کرواتی ہے تو ہمارے پاس یہاں پر چار آپشن ہیں نمبر ون انڈسٹریل اورگنیزیشن آنلی مطبع انڈسٹریز انڈسٹریز انڈر استعمال ہوتا ہے بالکل نہیں آج کل انڈسٹریز انڈر کیو آر کوڈز والے گارڈ استعمال ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس ویسے کہ کیو کک ریسپانسر ہیں اس لیے کیو آر کیو آر کا مطلب ایک ریسپانس ہوتا ہے کیو آر کا مطلب ایک ریسپانسر ہیں اس ویسے وہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں پھر سمال سکیل آرگنیزیشن نہیں بالکل نہیں بینک اینڈ اڈر فنانشل انسٹیٹیوشن تو یہ والا سہی اپشن ہے کہ بینک اور دوسرے فائننشل انسٹیٹیوٹس کے اندر آپ جو ہے ایم آئی سی آر کارڈز کا استعمال کرتے ہیں تو نمبر سی ایز یور کریکٹ آپشن اچھا اب جو ہے ہمار پاس قیشن بریٹ ہے تھوڑا سا ٹیکٹیکل اس نے بنا دیا ہے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کا امتحان ہو رہا ہو کونسا ایم سی بیسٹ ہو کیا جا رہا ہے کمپیوٹر کے اوپر نہیں پیپر کے اوپر کہتا ہے تو کونسی ڈیوائس جو ہے آپ کی آنسر کو چیک کرنے کے لیے وہ صحیح ڈیوائس ہے تو ہم اس سے پہلے بھی دیکھ شکے ہیں ہمارے پاس آپٹیکل مارک ریڈر جو ہے او ایم آر شیٹ بھی کہا جاتا ہے تو او ایم آر جو ہے ریڈر جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر کریکٹرز تو نہیں ہوں گے تو کریکٹر کے اوپر تو ہم نے مارک نہیں کرنا تو OCR تو بلکل نہیں استعمال کریں گے MICR بھی بلکل نہیں استعمال کریں گے تو OMR جو ہے وہ آپ کا صحیح option ہے which is option A ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کے پاس question number 9 ہے which of the following list as an example of pointing devices پوائنٹنگ ڈیوائیس ہوتی ہیں جس میں پوائنٹر آ رہا ہو اگر آپ کو یہ میری سکرین پہ یہ پوائنٹر ندر آ رہا ہے تو itmeen میں کوئی پوائنٹنگ ڈیوائیس استعمال کر رہا ہوں تو پوائنٹنگ ڈیوائیس آپ کے پاس ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جو آپ کے پاس پوائنٹ آؤٹ کرواتی ہے مثال کے طور پر پوائنٹر ہے یہ کسی جگہ پر جیسے یہ 3 ڈوائیس ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کروانے کے لیے جیسے یہ کوئی پیج نمبر ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کروانے کے لیے جیسے یہ سیلیکشن ہے اس کے لیے تو پوائنٹنگ ڈیوائیس آپ کے پاس سکرین کے کسی بھی حصے پر پوائنٹ آؤٹ کروانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اب ہمارے پاس کہتا ہے کون کون سی ڈیوائیس جن میں آپ کے پاس کرسر نظر آرہ ہوتا ہے یا یہ پوائنٹر نظر آرہ ہوتا ہے ماؤس جوائس ٹی بورڈ کی بورڈ میں نہیں آتا ہے اٹمین کے آپشن ایک غلط ہے کی بورڈ پہلے ہی آگیا تو غلط ہے پن لائٹ پن کی بورڈ کی بورڈ پہلے ہی آگیا تو اٹمین غلط ہے آپ کے پاس آپ 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 پاس پاس یہ پوائنٹنگ ڈیوائیس آپ پاس پاس تین ڈیوائیس پوائنٹنگ ڈیوائیس کہلاتی ہیں پاس 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 خوبصو اب کہتا ہے کہ ان بارکوڈ میں یہ جو بارکوڈ ریڈرز ہیں اس میں کہتا ہے کہ UPC Urgent Processing System ہے اور EAN ہے جو آپ کے پاس ہے کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس Globally Applied for Sales in Departmental Stores یہ Globally Applied کی جاتی ہے Departmental Stores کے اندر اور دوسری جو ریٹیلر آؤٹلیٹس ہیں اس کے اندر بھی آپ استعمال کرتے ہیں کس لئے استعمال کرتے ہیں دیفنیٹلی ڈیٹا کو store کرنے کے لئے کون سا ڈیٹا؟ جو آپ کے store ڈیٹا ہوتا ہے اس کو store کرنے کے لئے جو stores کا ڈیٹا ہے product کا ڈیٹا ہے اس کو استعمال کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس UPC جو ہے وہ اور EAN جو ہے وہ آپ کے پاس یہ دو سسٹم ہے جو کہ بارکورٹ سسٹم ہے ان سسٹم کو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں سسٹم کو استعمال کرنے کے لئے بارکورٹ کا استعمال کرتے ہیں جو دیپارٹمنٹل سٹور میں استعمال ہوتا ہے جو آپ کے کیش کاؤنٹر ہیں وہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ the detail of product cache counter however which of the following information is not included in barcode کون سی information جو ہے وہ آپ کے پاس بارکورٹ میں موجود نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو بارکورٹ میں information نہیں موجود ہوتی وہ کون کون سی نہیں ہوتی نیچے آپ کے پاس option موجود ہے اکسپاری ڈیٹ میں موجود ہے اکسپاری ڈیٹ میں موجود ہے اکسپاری ڈیٹ میں موجود ہے تو بہت سی پروڈکٹ آسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہی نہیں ہوتی منفیکشنگ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے ایکسپائری ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی ہے پھر وہ کاتا ہے کنٹری کوڈ آف منفیکشن یہ تینوں چیزیں ہی نہیں ہوتی تو ہم یہ سمپلی کہہ لیتے ہیں کہ جو ساری کے ساری چیزیں ہیں یہ مینشن نہیں ہوتی بارکوڈ پر اچھا اس کے بعد ہم آگے آجاتے ہیں نیکس قویسن ہے اچھا یہ کوئیسن نمبر 10 ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اس نے کام ہے which is the following is not included تو کوئیسن جب بھی آپ پڑھیں گے تو وہ سہی طور پر سمجھ کر اس کو پڑھئے گا ٹھیک ہے کوئیسن نمبر 11 ہے کہتا ہے سٹوریج دیوائسزار کلاسفائید اندر رینڈم ایکسس سٹوریج دیوائسز اندر سیگوینشل ایکسس سٹوریج دیوائسز کہتا ہے کہ سٹوریج دیوائسز ہیں ان کو ہم کلاسفائید کرتے ہیں رینڈم ایکسس سٹوریج دیوائسز یا سکوینشل ایکسس رینڈم ایکسس ہوتی ہیں جو دیریکٹل ایکسس ہوتی ہیں کسی چیز کا شورٹکٹ جو ہوتا ہے وہ رینڈم ایکسس ہے مثال کے طور پر میں بات کرتا ہوں یہ وٹس اپ کا ہے کسی پروگرام کے شورٹکٹ ہیں یہ رینڈم ایکسس ہیں لیکن اگر میں آل پروگرام پر جاؤ اور پھر وہاں سے جا کر ایکسس کروں تو یہ سکوینشل ایکسس ہے سیکمنس کے لحاظ سے چاہتا ہے نوچ سکوینشل ایکسس ہوتی ہیں سکوینشل ایکسس دیوائس کچھ عیسی ہوتی ہیں رینڈم ایکسس ہوتی ہیں سکوینشل مطلب آر ڈسک آر ڈسک اپنے مرزے سے ہی سٹارٹ لیکن مگنٹک ٹیپ کو کن ہی سٹارٹ نوچ سکتے تو مگنیٹک ٹیپ ڈیوائیس لیکن اللہ مampabreaker مگنیٹک ٹیپ ڈیوائیس کا مگنیٹک ٹیپ ڈیوائیس کی وقت اتشان جو جب تیب تڑ خواہ direction لیکن کچھ ڈیوائس ایسی ہوتی ہیں جن میں چینج کرنا پڑتا ہے تو کونسی ہے وہ دیوائس یا کون سا میتھوڈ ہے نمبر ون یا کون سے میمری کے اندر ریڈم ایکسسا ریڈ اونلی میمری کے اندر کاشر میمری ہے بفر تو ریڈ اونلی میمری کے اندر آپ کو ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ دیتا چینج کر ریڈ کرنے کے لئے دیٹا بارد آرہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اپر انہوں کی باری ہے تو وہ کہتا ہے کہ سم پرنٹر پروڈیوز لاوڈ نوائز کچھ پرنٹر اسی سیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ شور پیدا کرتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خاموش ہوتے ہیں جو زیادہ آواز پیدا نہیں کرتے since they do not produce loud noises جس کے ویسے وہ آواز بہت زیادہ پیدا نہیں کرتے which is the following is categorized as a noisy printer کونسے printer ایسے ہیں جو کہ noisy printer ہیں جو شور زیادہ پیدا کرتے ہیں number one آپ کے پاس ہے thermal printer اس کے بعد laser printer dot matrix printer اور inkjet printer thermal printer, laser printer اور inkjet printer ایسے printer جو شور نہیں پیدا کرتے دیورنگ پرنٹنگ لیکن آپ کے پاس dot matrix printer ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ شور پیدا کرتے ہیں جب بھی آپ رنٹنگ کروا رہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو امید کرتے ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی question number 14 ہے کہتا ہے کہ the equipment used to departmental store to read the barcode from the product and prepare bill by the accessing necessity data from the central computer is got کہتے کہ ایسی جو equipment جو استعمال کرتے ہیں جو کی کیا کرتے ہیں barcode سے اس نے ڈیٹا لینا ہے اور آپ کے کمپیوٹر میں اس نے ڈیٹا اور بل جنریٹ کر دینے تو ایسی ڈیوائیس کو ایپوس کہتے ہیں ایفٹ نہیں کہتے بلکل بھی ایٹی ایم بھی نہیں کہا جاتا اور سی پیو بھی نہیں کہا جاتا یہ ایکشلی ایپوس ہے electronic point of sale جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہے question number 15 which statement more appropriately describe the advantage of LCD کہتے ہیں کونسی والی جو statement ہے اس میں ہمارے پاس جو statement ہے جو صحیح طور پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسی device جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو number a کہ consume low power and emit high radiations to LCD LCD device بالکل بھی نہیں ہے c. 0 low power and high radiation provides private lightweight but required more energy but energy which is less پڑتی generate more heat and save energy not generate low radior اور پاور ریکوارمنٹ بھی بہت زیادہ لہو ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کوئیسن بہت سکسین ہے جس میں کہتا ہے میکروپروسیسر ہے ایک میکروپروسیسر جو ہے اس کے اندر مختلف کمپونٹ ہوتے ہیں جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں میکروپروسیسر کے اندر کہتا ہے ہر ایک جو کمپونٹ ہے اس کا اپنا ایک فنکشن ہے کون سا فنکشن ایسا ہے یا کون سا کمپونٹ ایسا ہے جو رسپونسیبل ہوتا ہے اس کا کہ میکروپروسیسر کے اندر جو فنکشن پر فارم ہو رہے ہیں یہ جو کمپیوٹیوشن ہو رہی ہے اس کو پر فارم کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس فنکشن کو پر فارم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ALU Arithmetic Logic Operation CPU نہیں کرتا نہ ہی کنٹرول یونٹ کرتا نہ ہی CLU کرتا ہے چیک ہے کمپیوٹر لوجک یونٹ بلکل نہیں کرتا کنٹرول یونٹ نہیں کرتا سینٹر پروسیسنگ یونٹ بھی نہیں کرتا جبکہ یہ فنکشن ارثمیٹک لوجکل یونٹ پر فارم کرتا ہے اس کے بعد قویسر نمبر سیونٹین ہے کہتا ہے ایوری پرنٹنگ مشین ریکوائرز انک کارٹریج ہر مشین کو انک کارٹریج کی ضرورت ہوتی ہے تو پرنٹا پیپر پرنٹ پیپر کے لیے there is no need to ink the following type of printer کون سے پرنٹر کو جو ہے انک کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی تو اس میں ظاہر ہے ترمال پرنٹر ایسا پرنٹر ہوتا ہے جو جلا کے پرنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کے لیے انک کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کوئسن نمبر 18 this is the following computer is smaller than a laptop computer لیپ ٹوپ سے چھوٹا کونسا ہوتا ہے نوٹ بک کمپیوٹر ہوتا ہے جو کہ لیپ ٹوپ سے چھوٹا ہوتا ہے میکرو بہت زیادہ چھوٹا ہے مینی بہت زیادہ چھوٹا ہے سوپر کمپیوٹر سے بڑا ہوتا ہے اب پاس نوٹ بک جو ہے وہ لیپ ٹوپ کمپیوٹر سے چھوٹا ہوتا ہے اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ بس کو ڈیفائن کرنے کے لیے کون سی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ صحیح ہے کون سی بات جو ہے بس کے لیے صحیح ہے جو سسٹم بسز ہوتی ہیں یا کمپیوٹر بسز ہوتی ہیں تو بس is an electronic pathway along part to another ٹھیک ہے تو یہ والی بات بلکل صحیح ہے کہ بس ایک ایسی الیکٹرونک راستہ ہوتا ہے ایسا الیکٹرونک راستہ جو ڈیٹا کو اس الیکٹرونک راستہ میں ایک کمپونٹ سے دوسرے کمپونٹ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ والی بات تو صحیح ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ باقی باتیں صحیح ہیں تو بس is an انٹیگریٹڈ الیکٹرونک سرکیٹ built inside a microprocessor صرف لانگ ڈسٹنس کمیونکیشن پر بس کہتا ہے کہ بس اس لئے استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے لانگ رینج کمیونکیشن کرنی ہے مثال کے در پہ یہاں سے اسٹریلیا بات کرنی ہے تو اس کے لئے بلکل اسی بات نہیں ہے یہ غلط بات ہے بس is the type of memory generate signal of data storage یہ بھی بات غلط ہے کہ بس جو ہے وہ signals جنریٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ بس is an internal electric supply cable used to provide electric city to all تو بس ایسی بھی بلکل نہیں ہے کہ جو باقی کمپونٹ کو electric city supply کرے اب نیکس بات ہے what is a server computer server computer کے لئے بہتر بات کونسی ہے کہ server is a machine that is dedicated to providing a particular function or service requested by a client computer with a network server کہ ایک server ایک ایسی dedicated machine ہوتی ہے جب client اس سے کوئی information مانگتا ہے تو وہ اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے like youtube پہ جب بھی آپ کچھ سرچ کرتے ہیں تو ایک ایسی dedicated machine جو بھی ویڈیو آپ سرچ کرتے ہیں وہ آپ کو اٹھا کر دیتے ہیں تو یہ والی بات بلکل صحی ہے دوسری بات وہ کہہ رہا ہے کہ a server is a machine that is used to provide the data requested by a client computer within a network system تو network system میں نہیں بلکہ کہیں سے بھی ضرورت ہو تب بھی ضرورت ہو تو یہ والی بات غلط ہے a server is a machine that install on an internet to provide a particular function or service requested by a user یہ والی بات غلط ہے تو ایکشلی باتیں یہ تینوں سے ہی ہیں لیکن جو صحیح ایکشلی بات ہے وہ اے والی بات ہے اور ڈی میں نان اف و باب ہے تو یہ نہیں ہو سکتی تو option a is your correct option اچھا اس کے بعد آپ کے پاس question number 21 ملٹی پروسیس excellence ملٹی پروسیسنگ مطلب کا مطلب ایک وقت م کروکٹین مقد телеф ملٹی پروسیسنگ مطلب کاری مختلف دیار gosh موگٹی پروسیسنگ ملٹی پروسسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس یوز آف ملٹی سی پیو کہ بہت زیادہ سی پیو ایک ہی وقت میں کام کرنے تو وہ ملٹی پروسسنگ ہے اگر 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 ا اور ہمارے دیتا چلا جاتا ہے تو ایسی دیوائیس ہے ریڈیم ایکسیس ممیری ہمارے ہمارے ہم پڑھا ہے کہ دیتا کو اراز کر لیتی ہے ہر ڈسک کے اندر بھی دیتا موجود رہتا ہے پرمینت ممیری کے طور پر مینٹیک ٹیپ کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور ریڈالی ممیری میں بھی دیتا کو ریڈ کروانے کے لیے اور روم کے اندر پر جو سپیسیفائیڈ کریٹیریہ اس کے لئے حال سے سیف ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس سم پرنٹرز آر ریڈی تو آپشن اس میں جو ہے وہ سہی ہے ریم کا مادہ برینڈم ایکسیس ممیری قیسن بر ٹویٹی ثری ہے کہتا ہے سم پرنٹرز آر ریڈی تو پرنٹ اور دو نوٹ ریکوائر اینیشیلائزنگ ٹائم کچھ ہیسے پرنٹر ہوتے ہیں جن کو شروع میں جو سٹارٹ کرنے کے لئے کچھ پرنٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت پڑھتی ہے کہ وہ واماپ ٹائم لے جیسے آپ فوتو کپی کروانے جائیں تو وہ مشین اگر آن نہ ہو آن کر کے واماپ ٹائم کی ضرورت پڑھتی ہے کہتا ہے آئیڈنٹیفائی وچھ ایسے پرنٹر ریکوائر واماپ ٹائم آپ مجھے باتائیں کہ کون سا ایسا پرنٹر ہے جس کو واماپ ٹائم کی ضرورت پڑھتی ہے جس کو جب ہم آن کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اور اس کے بات تو آپ کے پاس ایسی مشین لیزر مشین ہی ہے لیزر مشین کو جب ہی آپ آن کریں گے تو وہ اپنے تمام کے تمام کمپونٹس کو فنکشنالیٹی کے لحاظ سے اپنے پروسیجر بیسس کے اوپر علانے کے لیے واماپ ٹائم لیتا ہے جو کہ پرپر لیٹس ووز آپ پرنٹی کی کبارڈ دے دے آن کریں گے تو وہ پہلے واماپ ہوگا اور اس کے بعد جا کر پرنٹنگ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس لیزر پنٹر ہے اس کے بعد ہے کوئسسن نمبر ٹویٹی فورٹ سکینڈری سٹوریج دیوائسی کن ورک سکینڈری سٹوریج دیوائسی جو ہے وہ کام کر سکتی ہیں only one way to receive data صرف data کو رسیف کرنے کے لیے only one way to send data صرف data کو send کرنے کے لیے two way to receive and send data بلکل صحیح بات ہے ڈیٹا کو رسیف اور send کرنے کے لیے سکینڈری سٹوریج دیوائسی کام کر سکتی ہیں two way to receive and storage ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس لیے c option is your correct option okay last mcq ہے ہمارے پاس کہتا ہے supercomputer are the fastest possible computer built to perform a special task supercomputer ہمارے پاس سب سے تیس computer ہوتا ہے جو special task کو perform کرتا ہے which is the following is most common purpose of supercomputer کونسا ایسا یا کونسی جگہ پر supercomputer استعمال کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی common جو place ہے وہ بتا دیں ایک تو internet security ٹھیک ہے supercomputer استعمال کرتے ہیں لیکن یہ commonly نہیں ہے مطلب ہر security internet security میں supercomputer استعمال نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر number b national defense and aerospace national defense national defense definitely confirm جو آپ کے پاس supercomputer استعمال کرنا ہی بڑھتا ہے کوئی دوسرا computer استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر sales and payroll sales and payroll sales and payroll کے اندر بھی اگر آپ کی بہت بڑی sales ہیں پھر استعمال ہوتا ہے لیکن یہ بھی commonly نہیں use ہوتا پھر all of above تو آپ کے پاس سہی option ہے national defense and aerospace تو your b option is your correct option تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے پاس option تو تینوں ہی ٹھیک ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ question کو جب بھی پڑیں تو اس کو غور سے پڑیں کہ اس نے لکھا ہے کہ the most common purpose ایسا مقصد جو commonly ہو وہ ضروری ہو common ہو ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس b option ہی ہے تو questions کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس options جو ہیں کبھی کبھی چاروں option آپ کو ٹھیک لگیں گے بہت یہ یاد رکھے گا کہ option کی priority جو ہے first priority جو ہوگی وہ ہی آپ کا صحیح answer ہوگا تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں سمجھائی ہوگی first chapter کی MCQs اس کو میں نے discuss کیا تو comment میں ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی کیسے سمجھ آئی اور آپ مجھے comment دیں گے تو تب ہی میں chapter number two کی MCQs start کروں گا تو جتنے زیادہ آپ کے comments ہوں گے اسی لحاظ سے میں اس کو start کروں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ آپ کو آپ کے papers میں صرف دنیاوی امتحانات میں نہیں بلکہ اخرفی زندگی میں بھی ابھی آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ